بھارتی آرمی چیف کی مزاکرات سے فرار پر بھارتی رویہ منفی اور تکبر سے بھرا قرار بڑے عودے پر بیٹھے چھوٹے شخص کی سوٹ چھوٹی ہی رہتی ہے وزیراعظم امران خان کا ٹوی بھارت سیفران ٹیلرزم کا شکار تحریک آزادی کشمیر میں تیزی اور اقوام متحدہ کی رپورٹ وکلاہٹ کا سبب مودی سرکار کے مزاکرات سے انکار کی وجہ سامنے آگئی بدونوانی مقدمات اور پاکستان میں دیشتگردی کے ثبوت بھی ہاں کے بعد نا کی بڑی بدہ وزرائی خارجہ ملاقات سے انکار سفارتی یو ٹرن کی بدترین مثال میسائل کا بات چیز سے حل خطے کے مفاد میں ہے جنرل اسمبلی میں پاکستانی موقف پیش کیا جائے گا شاہ محمود کی دو ہائے ارپورٹ پر گفتگو وزیراعظم سے متعلق بیان کی مضمت وزیراعظم پاکستان نے جن جذبات کا چھپیس جولائی کو اظہار کیا تھا اس کے برعکس جو انہوں نے جملے استعمال کیے ہیں وہ نامناسب ہیں سفارتی آداب کے برعکس ہیں دورہ سعودی عرب وزیراعظم کا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران تفصیلات بتائیں گے عمران خان کی کل لاہور آمد صوبائی کابینہ کے اجلاس میں سو روزہ پلان پر بریفنگ دی جائے گی پچاس لاکھ گھروں کی فوری تعمیر کا فیصلہ حکمت عملی فائنل کر لی گئی وزیراعظم آئندہ ہفتے منصوبے کا اعلان کریں گے آسان ایک ساتھ کی سہولت میسر ہوگی مہنگائی سے گھن چکر عوام کو یکم اکتوبر کی فکر پیٹرالیو مسنوات کی قیمتوں میں دس روپے فی لٹر تک اضافہ متوقع پاکستان کے دشمن سازیزوں میں مصروف کرزوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے قدم اٹھانا ہوگا چیز جسٹیس ساکر نصار کا چھترال میں ڈسٹرک بار سے خطاب ڈی ایچ کیو اسپتال کا بھی دورہ لاہور میں زمین پر کون کون قابض وزیراعظم نے ڈی جی الڈی اے سے تفصیلہ طلب کرنی قبضہ گروپس کے خلاف بلا امتیاز آپریشن کا فیصلہ سب سے پہلے باعثر اور طاقتور افراد پر ہاتھ ڈالا جائے گا کراچی میں تحریک انصاف افتلافات کا شکار نیا گھڑا سامنے آ گیا بابندی کے باوجود انصاف ہاؤ سامت اور اجلاس سابق سینئر نائب صدر اسرار عباسی کا حقیقی قیادت کو نظرانداز کرنے کا الزام جالی بینک اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ سکینڈل ایف آئی اے کی ہدایت پر اومنی گروپ کے انیس اداروں کے خاتے منجمے تین تیس کروڑ کی رقم موجود متاثرہ گروپ نے عدالت سے رجوع کر لیا افاقی ادارے سے جواب تلا گیارہ ماہ کے دوران دو ارب اکتالیس کروڑ روپے کی برامدگی چارس سو چھتر افراد کو گرفتار کیا گیا بہتر کو سزائیں دلوائیں نیپ کی کارکردگی ریپورٹ جاری ادیالہ جیل فوٹو سیشن کی تحقیقات میں تیزی جیلر کی کرسی پر بیٹھا شخص ڈی آئی جی جیل خانہ جات نکلا تحقیقاتی کمیٹی کا آٹ بیرکس میں سرچ آپریشن ہنیف عباسی اٹک جیل منتقل لیڈی ڈاکٹر کو حراسہ کرنے کے معاملے پر سیاست ینگ ڈاکٹرز نے ہڈتال کر دی لاہور ملتان فیصل آباد سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں اوپی ڈیز بند درد سے سسکتے مریض پھر دربدر یہاں انہیں مسیحہ پکارا جاتا ہے لیکن ان کا بیہف دیکھ کر یہ سے لگتے کہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے جب بھی آتے ہیں ارتال جب بھی آتے ہیں ارتال کوئی فیدہ نہیں ہو رہا وہاں کوئی انہوں نے چور بزاری بنائی ہوئی ہے دیکھتے ہیں انہیں مریض نیچے پڑھیں اوپر پڑھیں کوئی جاتا سنتا نہیں ہے یہاں جو صورت حال ہے بس اللہ علیہ ماف کرے خدا ادھر دشمن کو بھی نہیں لے رحیم یار خان واقعے کا ملزم پکڑا گیا یانگ ڈاکٹرز کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی اب انتشار پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی دنیا نیو سے گفت کر بین الاتفامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں خواتین افسران اور عملے کو حراسہ کیے جانے کا انکشاف متاثرین نے چیف لائبریرین نوروز خان اور پرنسپل لائبریرین کے خلاف پہلیلی درخواست دے دی چیز جسٹس سے بھی نوٹس لینے کیا بھی قاتل دور نے زندگی کی دور کار دی بیگم کورٹ کا رہائشی بلال بھاٹی گیٹ کے قریب دور پھرنے سے جانبہ مقدمہ درج پولیس کاغذی کار روائی کر کے مطمئن باپ اکلوتے بیٹے کی موت پر غم زدہ میرا ایک کوئی کفیل میں بڑا بندہ ہے کار کچھ نہیں سکتا سمجھ لگی میرا ایک کوئی سی میرا قرآہ دا مکان ہے میرا کون وارد ہیلمٹ پہن کر موٹر سائیکل چلانا ورنہ ہوگا ہزار روپے جرمانہ لہور ہائی کورٹ کے حکم پر کل سے عمل درامت شروع ہوگا ٹریفک پولیس نے کار روائیاں تیز کرنی تھر میں موت کے سائے مزید گہرے چارچروں میں ٹی بی کا مرض پھیل گیا گاؤں کا ہر گھر متاثر بلاور صاحب سے عرض کر رہے ہیں ہمارے گاؤں گرارے میں ٹی بی کا مریض ہیں پانی پینے کے وجہ سے کھارا پانی آئے اس میں کڑا پانی آئے اس میں خراب حالت ہے گریب گاؤں ہیں کراسی میں غیر قانونی ہائیڈرنٹ مافیا بے لگا نشتر روٹ پر نئی تعمیر سڑک کھوڑ کر غیر قانونی کنیکشن حاصل کر لیے پانی کو ترست عوام کا ایکشن پائپ نکال کر حکام کے خلاف احتجاج ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کراچی کے بعد راولپنڈی میں بھی پانی کا بہران عوام بالتیاں اٹھا کر تلاش میں مصروف سیوش ملے پانی سے ہم راست پھیلنے لگے تبدیلی کوئی بھی نہیں ہے تبدیلی تو آنی چاہیے نہ نہ ہماری گیس آتی ہے نہ پانی آتا ہے یہ تبدیلی کیونکہ پانی نہیں ہے یہ تبدیلی ہے پہلے پانی تھا اب نہیں ہے کمپلین بھی ہم نے کی ہے لیکن وہ سونی نہیں رہے اچھا آتے ہیں آج کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے ٹرمپ کی دھمکیاں نظر انداز چین نے امریکہ سے تجارتی مذاکرات منقطع کر دیے وفت مذاکرات کے لیے واشنگٹن نہ بھیجنے کا فیصلہ بھارت سے رینج سسٹم نے پاکستان کا رخ کر لیا ہفتے سے پیر تک مختلف علاقوں میں منصلہ دھار بارشوں کی پیش گوئی دریاؤں میں سیلاب اور برساتی نالوں میں تغیانی کا الرٹ جاری عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت کاراچی میں سورج پھر آگ برسانے لگا دن میں درجہ حرارت چالیس ڈگری ریکارڈ چھبے ستمبر تک گرمی کم ہونے کا امکان ہے تو گدھا لیکن پورے پانچ لاکھ کا بدین میں میلا سج گیا دوفان کی دوفانی قیمت نے سب کو حیران کیا دیسی گھی اور بادام پوراک میں شامل اور دل کی بڑتی عمر جلد موت کی طرف اشارہ احتیاط اپنائیں احتیاط سکھائیں اور واک کے لیے ضرور جائیں برطانی ماہرین نے بتا دیا بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ بھارتی آرمی چیف کی جانب سے گیدر بھبکیاں دی گئی ہیں وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی فوج سے بدلہ لیا جائے بھارتی آرمی چیف ایسا کہہ رہے ہیں بپن راوت کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی حکمت عملی آشکار نہیں کریں گے اسکری کارنوائی ہمیشہ سرپرائز ہوتی ہے پاکستان کو اس کی زبان میں جواب دیا جائے گا بپن راوت نے ایسا بھی کہا ہے بھارتی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو درد محسوس کرانا چاہتے ہیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے اس کو خریدتے رہیں گے بھارتی آرمی چیف جس کا بیان سامنے آیا ہے ان کے جانب سے کہا گیا ہے کہ وقت آ گیا ہے پاکستانی فوج سے بدلہ لیا جائے گا ہم اپنی حکمت عملی آشکار نہیں کریں گے اسکری کارنوائی ہمیشہ سرپرائز ہوتی ہے اور یہ سرپرائز ہی رہے گا بھارتی آرمی چیف جس کی گیدر بھبکیاں سامنے آئی ہیں ڈاکٹر حسن عزقری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے مزید بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہیے گا بھارت میں اندرونی سیاست کو لے کر مودی سرکار نے ریورز گیر لگایا مذاکرات سے اور اب جیسے ہی 29 ستمبر کی تاریخ سو کالڈ سرجیکل اسٹرائک والی تاریخ قریب آ رہی ہے تو بھارتی آرمی چیف کو بھی کچھ عبال آ رہا ہے دیکھئے یہ جو بھارتی آرمی چیف کا جو بیان ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کے تحت ہندوستان نے پاکستان سے گفتگو نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسی لیے ہارڈ لائن لی جا رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک ہندوستان کی کشمیر کی پالیسی اور پاکستان کی پالیسی کا تعلق ہے وہاں ہندوستان آرمی کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گیا ہے اور جو ہندوستان آرمی کی تنکنگ ہے وہی وہاں کی انتحاب تند ہندو تنظیموں کی تنکنگ ہے جس کی وجہ سے آرمی چیف جو ہے اب وہ زیادہ گفتگو کرتے ہیں ورنہ اگر روایتی طور پر دیکھا جائے تو اس قسم کے بیانات آرمی چیف نہیں دیا کرتے تھے ہندوستان کے اب دیتے ہیں جگہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جو پاکستان پالیسی کو آرمی یہ ڈیٹرمن کرتی ہے تو اس قسم کے بیانات جو ہے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہندوستان کی پالیسی اس وقت یہی ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ پاکستان پہ وہ پریشر رکھتے ہیں جو حملے ہو رہے ہیں وہ ایک سوچی سمجھی ہندوستانی پالیسی کا نتیجہ ہے لائن آف کنٹرول پہ اس کے علاوہ ہندوستان کے پاس کچھ زیادہ آپشن موجود نہیں ہے فوجی کاروائی کے اگر ہندوستان کے پاس فوجی کاروائی کے آپشن ہوتے تو اب تک انڈین آرمی پاکستان کے خلاف کاروائی کر چکی ہوتی یہ آپشن نہیں ہے صرف تقریریں ہوں گے اور اس سے زیادہ لائن آف کنٹرول کے لائے اور پوری ایکٹیویٹی پاکستان کے ہو نہیں سکتی مجھوڑا کونٹک میں ممکن نہیں مجھوڑا کونٹرول کے لائے